اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصیب ہوتی ہے اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اور حادث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے موقع پر کچھ دعائیں سکھائی ہیں جس کو مانگنے سے اللہ رب العزت شفا کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں کچھ دعائیں پیش کرتا ہوں جس سے ہم اپنی بیماری میں اللہ سے ان دعاؤں کو مانگ کر صحت پاسکتے ہیں سب سے پہلی دعا یہ ایک قرآنی دعا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 84 میں اس دعا کا ذکر ہے اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اسی طرح صحت اور سلامتی کے لیے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس کو تیرمیزی کے اندر درج کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا کرتے تھے جنرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے دعا کیا ہے اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی سمعی و بصری واجعلہم الوارث منی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمين یہ دعا تیرمیزی کے اندر موجود ہے اسی طرح جب ہم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے امی جان عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ دعا پڑھتے تھے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو پڑھتے تھے اسی طرح ایک دعا ہے جس کو ہم مریض پر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں یعنی پھوک سکتے ہیں ڈائریکٹ مریض کو پھوک سکتے ہیں یا پانی میں دم کر کے بھی یہ دعا دے سکتے ہیں دیکھئے دعا کیا ہے حدیث موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں حضور نے فرمایا ہاں تب جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا بسم اللہ ارقی کا واللہ یشفی کا من کلی شیئن یودی کا ومن شر کلی نفس وعین حاسدت اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا مسلم شریف کی یہ دیس ہے دعا پڑھ کر ہم مریض کو دم کر سکتے ہیں آخیر میں بخار کے لئے ایک دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف دردوں اور بخار وغیرہ میں یہ دعا سکاتے ہیں دعا کیا ہے بسم اللہ الكبیر نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعارم ومن شر حر النار انشاءاللہ اس سارے کی سارے دعائیں میں آپ کو ڈسپلے پر بھی لکھ کر رکھ دوں گا جس کو آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شفاہ لے سکتے ہیں شفاہ کی دعا مان سکتے ہیں ایک دعا ہے جب بھی کوئی درد کی شکایت کرتا تھا اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی اس کو یہ دعا بتاتے تھے کوئی بھی درد ہو تو درد ختم کرنے کے لئے دعا ہے حضرت عثمان بن عب العاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم میں دردوں کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکلایا ان کو کہ تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو پھر سات مرتبہ یہ دعا کرو دعا کیا ہے اعوذ باللہ و بعزتہ و قدرتہ من شر ما اجد و احادر یہ دعا ہے دردوں کو دردوں سے شفا کے لئے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث میں یہ دعا موجود ہے امید کرتا ہوں کہ ان دعاوں سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور مختلف بیماریوں سے انشاءاللہ العزیز ان دعاوں کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے شفا پائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بیماریوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی دعائیں میں دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتھنے بھی لوگ مریض ہیں ان تمام کو شفا نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگر اسی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو ضرور اس کو آگے شیئر کیجئے رزاکم اللہ السلام عليكم